موسیقی 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 جب میں ایک سکول میں گیا میں نے چھوٹے بچے سے پوچھا پہچانا مجھے اس نے کہا ہاں پہچان لیا میں نے پوچھا کون ہوں میں اس نے کہا آپ راہل گاندھی ہیں بس پھر کیا تھا یہ سنتے ہی صدن میں سب کے سب ہسنے لگے خوب تھاہا کے گونج اٹھے اتنا ہی نے خود سی ایم یوگی آدھتنا بھی مسکراتے نظر آئے اور پرائیمری سکول میں میں ہمیشہ جاتا ہوں اور میں ایک بار نہیں گیا جب میں مکھی منتیزہ تب بھی میں گیا اور میں اپنی بھی کمی جانتا ہوں جب میں ایک سکول میں گیا میں جا کر کے بچے سے پوچھا کہ پہچانا آپ نے مجھے تو وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ ہاں میں نے پہچان لیا میں نے پوچھا کون ہوں میں تو بولے آپ راہل گاندھی ہیں سوچیے آپ سوچیے آپ تو وہیں اپنی بات پر ہسے جانے پر سفاد دیکش اکیلیش آدم نے کہا انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ یوپی نیچے سے چوتھستان پر ہے انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے کانگریس پارٹی کے نیتا کا نام لے لیا ان کا اشارہ راہل گاندھی پر ہی تھا نہیں نہیں میں عدیق جی عدیق جی اچھا سوچ رہے ہیں انہیں پوری بات سنوی جی یہ ان کی سوچ سمجھ بلکل ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کس بات پر یہ کہہ رہے ہیں انہیں چنتہ اس بات کی نہیں ہے عدیق شمودے انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ یوپی نیچے سے چوتھا نمبر ہے انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے کانگریس پارٹی کے نیتا کا نام لے لیا دکھ اس بات کا نہیں ہے انہیں کہ سواستے کے آنکڑوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں سب لائیو جا رہا ہے آج اسکولوں میں بچوں کی بھاری کمی ہے جو آپ کہتے ہو کہ دو کروڑ بچوں کو پڑھائیں گے آپ ان کو پڑھا رہے ہیں جو سب سے غریب ہیں جب سمپن ہے وہ پڑھنے کہاں چلے گئے کہاں سے مقابلہ کریں گے کمال ہے آپ کو آپ کو سرکار کس نے بنا دی سوچی آپ ان کو دکھ اس بات کا نہیں ہے ان کو ادیش مہدد دکھ اس بات کا نہیں ہے نہیں کہ سواست کے آنکڑوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور میں تو آپ کو دھنیواد دوں گا یہ سب لائیو ہے سب لائیو جا رہا ہے اور پرائیمری ایڈوکیشن میں ایک ہمارے مانی سدس نے کہا تھا کہ ٹیچرز کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے پڑھا رہے ہیں آپ جانچ کریں اس بات کی جو ہم لوگ کہنے وہ سچائی ہے کہ نہیں ہے آج سکولوں میں بچے تو ہیں اور بچوں کی بھاری کمی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم دو کروڑ کا لکش ہے بچوں کو پڑھائیں گے پرائیمری ایڈوکیشن میں آپ کن بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو گریب سے گریب بچے ہیں جو ہمارے سماج کے سب سے گریب ہیں پشڑے اور بہو جن سماج کے بچے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ جو سمپن لوگیں وہ کہاں پڑھنے چلے گئے کیا مقابلہ ہوگا پھر کیا مقابلہ کرے گا بچہ آپ کو بتا دیں یوپی کا بجٹ ستر چل رہا ہے جس میں بپکش سوال تو سرکار جواب دے رہی ہے لیکن جس طرح اکھیلیش نے یہ قصہ سنایا اور سدن میں سبھی لوگ ہسنے لگے جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سدن کا محول تھوڑا حلکہ پھلکہ نظر آیا کیونکہ جو آکڑے ہم پڑھتے ہیں جو ہم کبھی کبھی آکڑے دیکھتے ہیں جو نیتی آیوک سے آتے ہیں سکشہ سوچ کانک میں یوپی سب سے نیچے راجیوں میں چوتھے نمبر پہ دکھتا ہے آپ کو دکھ ہو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا اتفردیس 25 کروڑ کا جس اتفردیس نے اتنے پردھان منتی دیئے ہو اور لگاتار پردھان منتری یوپی کی وجہ سے بن رہے ہو ان کی سرکار کے وہ سرکار دلی اور یوپی کی سرکار میں ہمارا سکشہ کا یہ ستہ اور پرائمری سکول میں میں ہمیشہ جاتا ہوں اور میں ایک بار نہیں گیا جب میں مکہ منتی تھا تب بھی میں گیا اور میں اپنی بھی کمی جانتا ہوں جب میں ایک سکول میں گیا میں جا کر کے بچے سے پوچھا کہ پہچانا آپ نے مجھے تو وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ ہاں میں نے پہچان لیا میں نے پوچھا کون ہوں میں تو بولے آپ راہول گانتی ہیں سوچیے آپ سوچیے آپ نہیں نہیں میں ادھیک جی ادھیک جی اچھا سوچ رہے ہیں ان کی سوچ سمجھ بلکل ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں انہیں چنتہ اس بات کی نہیں ہے ادھیک شمودے انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ یوپی نیچے سے چوتھا نمبر ہے انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے کانگریس پارٹی کی نیتا کا نام لے لیا کمال ہے آپ کو آپ کو سرکار کس نے بنا دی سوچیے آپ ان کو دکھ اس بات کا نہیں ہے ان کو ادھیک شمودے دکھ اس بات کا نہیں ہے نہیں کہ سواس کے آکڑوں میں ہم کانگ کھڑے ہیں اور میں تو آپ کو دھنیوات دوں گا یہ سب لائیو ہے سب لائیو جا رہا ہے اور پرائیمیری ایڈوکیشن میں ایک ہمارے مانی سدس نے کہا تھا کہ تیچرز کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے پڑھا رہے ہیں آپ جانچ کریے اس بات کی جو ہم لوگ کہنے وہ سچا ہی ہے کہ نہیں ہے آج سکولوں میں بچے تو ہیں اور بچوں کی بھاری کمی ہیں جو آپ کہتے ہیں دو کروڑ کا لکش ہے بچوں کو پڑھائیں گے پرائیمی ایڈوکیشن میں آپ کن بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو گریر سے گریب بچے ہیں جو ہمارے سماج کے سب سے گریب ہیں پشڑے اور بہو جن سماج کے بچے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ جو سمپن لوگ ہیں وہ کہاں پڑھنے چلے گئے کیا مقابلہ ہوگا پھر کیا مقابلہ کرے گا بچہ موسیقی موسیقی